ایلیکشن سے مطالق جس طریقے سے ایلیکشن قریب آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں اتحاد کرتی بھی نظر آتی تھی اب ایک دوسرے کے انٹی مہم چلاتے بھی نظر آ رہی ہے اسی میں پیپلز پارٹی کا جو ہم کردار دیکھ رہے ہیں اس کی جانب سے جو چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں ان کی جانب سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کے سربراہن کو قائدین کو اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ سپیس دیا جائے نئی جو سیاست کی قیادت ہے اسے آگے آنے دیا جائے کیا گئی ساری بلکل اچھا اس سے پہلے کہ ہم ذرا الیکشن کے قریب جاتے شرجیل پہلے تو ہر کوئی لیول پلائنگ فیلڈ کی باتیں کر رہا تھا پھر ذرا سا ہوا کو موڑنے کی بلاول بھٹو نے کوشش کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائیہ بڑھاپے کا کیا معاملہ بیچ میں لے آئے وہ عجیب عجیب انہوں نے کچھ ایک دو باتیں کی جن عجیب باتوں کو بہت بڑا منایا ہے سینئر سیاستدانوں نے اور انہوں نے کہا کہ شاید وہ اپنے والد صاحب کے لیے یہ بڑھے والا یا بڑھاپے والی بات کر رہے ہیں چونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا ستر ستر سال کے بابے حکمران بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر جواب آیا ناصر صراج الحق صاحب کا آیا فضل رحمان صاحب کا بھی آیا اب کیا یہ سینئر سیاستدانوں کو باتیں بری لگ گئی ہیں کیونکہ اس طرح کی ٹیکٹکس تو ہمیشہ سے سامنے آتی ہیں کیا ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ہم ریڈی نہیں ہیں کہ کسی یانگ پرائیم منسٹر کو دیکھ سکے اس پول کے اندر یہ بھی ایک سوال آتی ہے بلکل اسی کے ساتھ آج بھی بلاول بھٹو نے ایک جلسہ کی ہے اس میں بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں مجھے نہیں مانوں کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں اور کا ارادہ کیا ہے مگر ان کے یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ جو تقسین کی سیاست ہے یہ میرے عوام کا نقصان پوچھا رہے ہیں اگر مسئلہ ہے تو ہمارے اپنے سیاستدان کے آپس کے لرائی کا مسئلہ ہے اگر مسئلہ ہے تو ہمارے بزرگ سیاستدانوں کا انا کا مسئلہ ہے وہ سیاسی مخالفت نہیں وہ ذاتی دشمنی پہ اترائیں ہیں اس طور پہ جو ہمارے مجھاب کی سیاستدان ہیں جو ہمارے نہور کی سیاستدان ہیں ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی دونے کھیلنے دوں گا یہ پرانے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا ایک نیا سیاست کو قائم کرنا پڑے گا آپ نے مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے وہ شہر کو بلی نکل لیا ہے وہ دو الیکشنز کو نہیں جیتے نہ ہی ان کو دوہ دہائی مقصریت ملے گی جب بی دی ایم کا حکومت بنا تو ہمارا ارادہ کیا تھا ہمیں ان تمام لوگوں کے ساتھ کیوں ملیتی ہم نے سمجھا کہ ہمارا اتحادی وہی ہے جو ووٹ گیسر کی بات کرتے ہیں ایک جانب اس طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل جو جھماعت ایک ساتھ مل کر چل رہی تھی آج ان کو اپنا الیکشن بھی لڑنا ہے اور ان کی اپنی سیاست الگ سے نکل کر آ رہی ہے کیونکہ ہر کوئی انڈویجویلی اس الیکشن میں واپس جانا چاہتا ہے کوئی بھی کسی کو ساتھ لے کر اگر جائے گا تو اس میں اس کا فائدہ کیا ہے پہلے وہ یہ دیکھے گا اور اسی وجہ سے اتحاد بھی بنتے نظر آ رہے ہیں آج مولانا فضل رحمان نے نون لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کیا کہا سنائیں گے آپ کو میاں صاحب تشریف لایت ہے حکومت میں بھی اکٹھے رہے ہیں یہ ہم نے آج تیئے کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مستقبلیں بھی ہم مل کر چلنا چاہیں گے پوری ہمہنگی کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے اور جو انتخابی مراحل ہیں ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ اور ایڈجیسمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے وارت کو دیا ہے اور ان کی والدہ حیات ہو دی پھر کیا کرتے ہیں بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے کوئی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے ہم نے پیورٹ پاٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا مولانا فضل الرحمن نون لیگ کی جانب چل پڑے ہیں اس سے پہلے ایمکی ایم بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے اور جب ہم نے بلوچستان کی طرف دیکھا تو سیاسی مومنٹ ہی نون لیگ نے بلوچستان سے سٹارٹ کی اور وہاں سے بھی باپ کے تقریباً تیس کے قریب جو ارکان تھے اور دیگر جماعتوں کے انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ دوہزار تیرہ میں بھی نون لیگ کے ساتھ بلوچستان جو شامل ہوا تھا اور بڑی تعداد میں ارکان نے ہم ہاں سے الیکٹیبلز ہوئے ہیں اچھلی وہ جس طرف جاتے تو دکھائی یہی دیتا ہے اچھا کہ اس پر شرجین ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا اس بار بھی ہم الیکٹیبلز کی سیاست دیکھیں گے کیا اس بار ہمیں پھر سے آئیڈیالوجی کی سیاست نہیں نظریہ کی سیاست یہ نظریاتی سیاست نہیں نظر آئے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تانے بازی اور اس طرح کی چیزیں تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے اور اس کو سننے میں شاید مزہ بھی آتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ باتیں ہر سیاست دان جو کسی کے خلاف کہی ہوتی ہے بھول جاتا ہے اس کے خلاف جو اس نے سنی ہوتی ہے بھول جاتی ہے لیکن عوام کا کیا ہوگا عوام کب نظریہ کی سیاست دیکھیں گے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے ہمارے پیللز آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاریخ چودی بیورچیف اسلامباد ہمارے ساتھ ہوں گے سلیم شیخ بیورچیف لاہور پرزان علی میں جوائن کریں گی پیشاور کے ہمارے بیورچیف اس پر تمام تر معاملے پر بات کریں گے اور چونکہ کوئٹا میں اس مقباب کی سیاست اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنی ہے تو مجیب الرحمان ہمارے کوئٹا کے بیورچیف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو کی تنقید کا رانہ سنہ نے جواب دیا ہے وہ آپ کو دکھائیں ہم ان کی زبان یا اسی انداز سے جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس قسم بھی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے بڑھائیں گے نہیں پیپس پارٹی جو ہے اگر وہ پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتی ہے جو کہ لڑنا چاہتی ہے جو کہ لڑے گی یہاں پہ پھر انہیں ہمارے مخالف ہی بیانیاں بنانا میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ سیاست میں گندگی اور توئے توئے کا کلچر ہم نے فیس کیا ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بہرانوں کا شکار ہوا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دو ہزار بائیس میں وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میری بدل کیوں نہیں کر رہی رانہ سانہ کا اس پر جواب سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے کیا جواب دیا اور کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا رخ نہ کیا جائے لیکن اب چونکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی آٹھ فیوری اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے رخ کریں گے اسلام آباد کا بیوروچیپ اسلام آباد تاریخ شاہدنی نے ہمیں جوائن کے طرح سب بار بار الیکشن کی بات کی جاری لیکن انیس سو اٹھاسی سے لے کے ہم نے دوہزار اٹھارہ تک دیکھا جو ووٹر کا جو ووٹ دینا ہے وہ ایک آئنی رسم من چکے کہا جاتا ہے کہ جو جس کو وزیراعظم کو وزیراعظم سلیکٹ کرنے وہ آلیڈی فیصلہ کر لیا جاتا ہے پہلے ہی تو ووٹر کا جو ووٹ ہے وہ ایک رسمی ایک رسم کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی وہی سبق دھورائے جائے گا دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سیکھ نہیں کرتا کہ پہلے فیصل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ رسمی کاروئی ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت سے ایسے ماضی میں دیکھے ہیں جو الیکشن سے پہلے بڑے ہارڈ سیورنس اور بعد میں وہ مشہ کے لیے ماضی کیسا بن گئے ایسا نہیں ہے یہ ضرور بات ہے کہ ہماری پولیٹیکس میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے سرپستی کسی ایک جماعت کو یہ گروہ کو حاصل ہوتی ہے اور اس کو ایسی مل جاتا ہے ایسا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا ہے بہرحال ادا کرتا ہے پارٹی ادا کرتے لیے ہیں اور اس کو وزارت اوزم ملتی ہے اکھومت اس کو ملتی ہے جس کی پارٹی کی اکثریت ہو یہ بات کی بات ہے کہ وہ جب اکثریت حاصل ہوتی ہے اگر سادہ اکثریت ہو پھر ان کو آلائنس میں شامل کرنا پڑتا ہے اور وہ آلائنس بھی آہ سرپستی کی بنیاد پر بن جاتے ہیں اس حد تک میں آپ کی بات سکری کرتا ہوں لیکن سا فیسر جو ہے پہلے پہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا آہ بوٹر جو ہیں انہوں نے بہت دفعہ پانسہ پڑھتا ہے بہت دفعہ انہوں نے لوگ کی تو خواب کے خلاف جو ہے الیکشن میں رزلٹ آئے ہیں بہت دفعہ ایسے لوگ بن گئے ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا سی ایٹ 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 ایس کے بعد تک آپ دیکھیں تو بہت سے نام دستر کیا جا سکتے ہیں انیس سو نوے میں سب لوگ کہتے تھے کہ آئی جے کے سربراہ جو ہیں غلام سواجی طریق صاحب ہیں اور وہی پرائیم سر بنیں گے الیکشن ہوا تو وہ الیکشن بھی ہار گئے اور اس کے بعد جو تھے وہ نواشی پرائیم سر بن گئے دوہزار دو میں سب کہتے تھے کہ نیازر صاحب جو ہیں وہ کافلی کے سربراہ ہیں اور وہی بنیں گے وہ دو الکوں سے لڑے دونوں سے ہار گئے اور پرائیم سر بن گیا اور اس کے بعد وہ طرز شوقت بن گیا ہم نے دوہر ایٹ 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 ہار میں بھی دیکھتا جی جی تو یہ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں توکوات کچھار ہوتی ہیں دوہزار تیرہ میں کہتا تھا کہ بہت بڑا سونامی آ رہا ہے عمران صاحب کی عبائت میں وہ سونامی نہیں آیا اور مسلمی قنون بن گئی تو یہ چیزیں ہوتی رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ سیسی جماعتیں اگر جو بھی ملک کے جس سرکم سیسی ہوتے ہیں اس کے بنیاد پر الیکشن لڑیں پروگام کے بنیاد پر لڑیں ووٹر کی فلا کی بنیاد پر لڑیں تو ووٹر ضرور اٹریکٹ ہوتا ہے اس میں الیکٹی بلس کا آپ ابھی ذکر کھارے تھے اپنے انٹروں میں کہ الیکٹی بلس جو ہیں کیا وہ لڑیں گے یا جا 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 آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پچپن فیصد ہماری آبادی نوجوان لوگ ہیں اور نوجوان اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس کرپشن کی بار بار باتیں کی جاتی ہے اور دیگر معاملات کی کہ ملک کی اکانومی کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے اس پر جو ینگ جنوریشن ہے وہ بہت زیلفل ہے بہت پرجوش ہے ایسے میں اگر اسی طرح سے الیکٹی بلس کی سیاست رہے گی تو ان کو کون اپنے ساتھ کرے گا دیکھیں میں نے ارس کیا کہ الیکٹی بلس جو ہے وہ ایک جہایسے سیکٹر نہیں ہوتے بہت سے سیکٹر ہوتے ہیں کسی کنسی میں کچھ پسنڈ لوگ ہوتے ہیں جنبے کے برانے پر وہ ڈالتے ہیں کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو پرگرام کی برانے پر وہ ڈالتے ہیں 10 سیصد ہیں 15 سیصد ہیں اور ہلکی کی انوارمنٹ مختلف ہوتی ہے پھر کچھ ایکٹی بلس کچھ ذات برادری کچھ سلکے کی ڈیموگرافی ایک سلکے کی استی اور سلکے میں جو پہلی لوگ رہے ہوتے ہیں اگر لوگوں نے اپنے ہلکے کے خدمت کی ہے اور اپنے ہلکے کو ڈیلیور کیا ہے تو بہت یکیرین طور پر لوگ ان کو پری رہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کلیکٹیبز نہیں بلکہ نظریہ بھی جو ہے وہ قردار ادا کرتا ہے عزاد ورادے بھی قردار ادا کرتی ہے لوگ کا ماضی کا قردار بھی قردار ادا کرتا اور پھر یہ ہوا جو قردار بن جاتی ہے کہ سلام پارٹی اس افرہ بہت پاپولر ہے اور اس کو یقینی طور پر اس کے بارے میں اس کے بارے میں تاثر ہوتا ہے یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی وہ بھی ایک فرکٹر ہوتا ہے جو سینڈ ووٹر ہوتا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ پانچ 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 دیس 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 پرشنڈ کے فرکٹر ہوتے ہیں ایک ہلکے میں جو کہ ایلٹی میٹلی کسی ہلکے میں کسی ایک پارٹیوی یا کسی ایک شخص کی جیت یا ہار میں کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تاری چوتی آپ کا پوائنٹ آگیا رکھ کریں گے لاہور کا اور بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نون لیگ کا بہت امپورٹنٹ گرد تھا پنجاب سمجھ جاتا تھا تو تحریک انصاف نے وہ چھین لیا اس دفعہ ایک بار پھر تحریک انصاف جو ہے وہ یقین طور پر جو بھی معاملات ہیں ان کے نو مائی کے بعد کے وہ اس کو فیز بھی کر رہی ہے اور اس میں ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی کیپچر ہے تو ایسی صورتحال میں پنجاب کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا مائنس ون ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے پرفارم کرے گی تحریک انصاف اور نون لیگ کا وہاں پہ کس طریقے سے ایجنڈا ریگولیٹ ہوگا شکریہ دوہزار اٹھارہ کی آپ نے بات کی ہے تو دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ کلین سویپ نہیں کی تھی پی ٹی اے ای نے مارجن جو ہے اگر سیٹوں کے حوالے سے دیکھیں تو نون لیگ کے جو ایم پی ایس کی تعداد تھی وہ پی ٹی اے ای کے ایم پی ایس سے زیادہ تھی لگی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تیہ یہ ہو گیا تھا کہ پی ٹی اے ای کی حکومت لے کر آنی ہے تو اس لیے اس وقت جو آزاد میزوار تھے ان کے لیے جو ہے ایک جہاز چلا تھا اور اس جہاز میں جو ہے لوگوں کو بٹھایا گیا تھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ تیہ کر لیے گیا تھا کہ تریک انصاف کو دیکھ جانا ہے سلیم جی بالکل یہ تیہ ہو گیا تھا دوہزار کے اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو ہوا بن چکی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی اے ای کو دینی ہے کم از کم وفاق میں اور پنجاب میں کیونکہ کے پی میں تو ان کی آل ایڈی پہلے سے حکومت تھی دوہزار اٹھارہ سے پہلے تو لہذا پھر وہی ہوا جو ہوا چاہ رہی تھی اور اب جو ہوا چاہ رہی ہے پنجاب کی حد تک وہ میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی ہوا چاہ رہی ہے اور پی ٹی اے ای کا آپ دیکھ لیں پجاب میں کیا برا حال ہوا ہے کہ ان کے پاس ان کا جو چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے ان کا صدر جیل میں ہے ان کا وائس چیئرمین وہ جیل میں ہے پی ٹی اے کے جو بڑے عدداران تھے سابق سبائی وزراء اور وفاقی وزراء تمام کے تمام پی ٹی اے کو چھوڑ کے آئی پی پی میں جا چکے ہیں تمام الیکٹی بلز جو ہیں وہ اس وقت آئی پی پی میں موجود ہیں لیکن آئی پی پی میں موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح بظاہر صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ آئی پی پی کو جو ہے وہ پنجاب سے کوئی بڑا حصہ مل سکے گا صورتحال جو ہے ابھی تک بضائی یہ نظر آ رہی ہے کہ اگلی جو آنے والی حکومت ہے وہ مسلم ریق نون کی ہوگی اور کل رانہ سناولہ نے ایک پریس کانفرس بھی کیا اور اس میں یہ کہا بھی ہے کہ مسلم ریق نون جو ہے وہ کتنی سیٹیں لے گی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے مسلم ریق نون نے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ آئندہ آنے والی جو وفاق اور پنجاب میں حکومت ہے وہ مسلم ریق نون کی ہوگی یہ ایک الگ بات ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی حکومتوں میں شامل پی پس پارٹی جو ہے وہ بڑی جماعت تھی وہ آج بھی اس کے جو چیئرمین ہے براول بٹو زرداری وہ یہ کہتے ہیں پھر تے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی گیٹ نمبر چار کو کھڑکاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ موقع دیا جائے بار بار کی لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا کون دے گا کون دے گا یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی سوال اٹھتا آ رہا ہے آپ کے پاس اس سوال کے ساتھ واپس آؤں گی مجھے پشاور جانا ہے یہ جان لیتے ہیں فرضانہ سے کہ اتنی بڑی کیمپین اس وقت پیپلز پارٹی یعنی بلاوز بٹو زرداری ایک پورے کے پکے میں لے کر چل رہے ہیں اور آبیسلی ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے وہ محنت بھی کر رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے اور اسی کے بیچوں بیچ ایک استفاہ بھی آ گیا تو پھر ایسے میں تو پیپلز پارٹی پرابیبلی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ پوری نہیں ہونے لگئی ان کی بات دیکھیں ایک نہیں بلکہ اگر آج آپ دیکھیں تو زیاؤلہ افیدی کا بھی استفاہ آ گیا یہ بہت اہم آپ کہیں کہ حصہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پفلنگا کا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پفلنگا جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ دھرانے پڑ رہی ہیں اور جو بھی صفحہ دے رہا ہے یا اگر آپ کہیں کہ محفلوں میں شکایتیں کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں ویسپرنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو تنظیمی دھانچہ ہے اس سے لوگوں کو اختلاف ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جسے اولا افیدی کی مثال دے رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے قربانیاں دی پارٹی کے لیے لیکن اب ہمیں وہ پوزیشن یا توجہ نہیں مل رہی جو کہ ہمارا حق بنتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے خاص طور پر آپ پشاور میں بھی اگر بات کریں تو جو وہ لوگ جو بہت پرانے بھٹو کے زمانے سے اور محترمہ بین عزیز بھٹو کے زمانے سے ہیں ان وہ سارے بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سائیڈ لائن لگایا گیا لیکن اگر بات کی جائے کہ جس طریقے سے الیکشن سادیہ قریب آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکامات تک اگر بات کی جائے تو پھر اس طریقے سے الیکشن تو دیکھ لیا جائیں گے لیکن سیاسی اجتماد ہم نہیں دیکھ پا رہے جس طریقے سے ہونے چاہیتے ہیں تو رکھ کریں گے بلوچستان کا چونکہ وہاں پر کافی گیمہ گیمی ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان بہت اہمیت کا حامل ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ہوا یہاں پہ چلتی ہے وہ پھر مرکز اور آگے جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کا فائدہ بلوچستان کو کم کم ہی ہوتا ہے مجی جی بالکل ایسا ہی ہے نواز شریف یہاں کوئٹ آئے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور کافی تعداد میں ہوئے اتنے الیکٹیبلز شامل ہو گئے ہیں کہ ایک ایک الکے سے ان کو دو دو الیکٹیبلز بھی مل گئے ہیں تو ان کے لئے ٹکٹ دینا بارہاں مشکل ہوگا وہ سیٹیں بھی جیت لیں گے لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اپنا فوکس بلوچستان کو ہی کر رکھا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو بلوچستان سے آٹھ سے دس الیکٹیبلز یک دم باب پارٹی چھوڑ کے وہ جاگ کے شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں اور ان میں چار پانچ تو صوبائی وزراء بھی تھے جو شامل ہوئے اور یہ ہوا کا روخ ہمیں ایسا لگ رہا تھا اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ لوگ پیپلز پارٹی میں جائیں گے کیونکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو پہلے کہتے قدوس بزنجو انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا پیپلز پارٹی میں جانے کا اور بھی کافی لوگوں نے دیا تھا تو وہ کوئی کی جاری تھی کہ ہوگا لیکن جب یہ نون لیگ کیا ہوا چلی ہے نواز شریف کوہٹہ آئیں تو بلکل سسلہ بدل گیا بلکل سسلہ بدل گیا اور مجیب انتہائی معذرت کیونکہ پروگیم میں وقت کافی کم رہے گیا اسی کے ساتھ ہی ہمیں کلوز بھی کرنا ہے پروگیم اور جس طریقے سے الیکشن قریب آ رہا ہے اسی طریقے سے ساسی گہمہ گہمی اس طریقے سے دیکھنے میں نیاری ایک دوسرے پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے اور آج کو یہ پروگیم کا ایجنڈا تھا کہ کس طریقے سے پولٹیکل پارٹیز ایمپیکٹ کریٹ کریں گی اسی کے ساتھ ہی پروگیم اینکرزو کی پول ٹیم کو دیجئے اجازت